بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کانسپٹ آف فریکشنز مسلم انہیرٹنس لاؤز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو سولف کرنے کے لیے فریکشنز کا کانسپٹ بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ پرابلمز کو سولف نہیں کر سکیں گے یہ ایک بہت ایزی کانسپٹ ہے اور بہت ایمپورٹنٹ کانسپٹ ہے آج کی سلائیڈز میں ہم اس کانسپٹ کو سمجھنی کی کوشش کریں گے اور ہوپولی اس لیکچر کے اند تک آپ یہ کانسپٹ سمجھ جائیں گے اور جب آپ مزید پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کا کانسپٹ ٹکا ہو جائے گا اور جو پرابلمز ہیں وہ آپ ایزیلی سولف کر سکیں گے اب ہم اپنی ایزیمپل کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک پیس اف ایک سٹرپ ہے اس کو ہم نے 24 پیسز میں ڈیوائٹ کر دیا ہے اور سارے برابر ہیں یہ جو پہلا پیس ہے اس کو ہم کہیں گے 1 بائی 24 یہ جو دو پیس ہیں ان کو ہم ملا کے کہیں گے 2 بائی 24 فریکشنز کی فارم میں اسی طرح ہم نے اسی سٹرپ کو 8 حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا تو ایک حصہ جو ہے وہ 1 بائی 8 کہلائے گا یہ سب برابر ہیں دو حصے 2 بائی 8 کہلائیں گے اب اسی کو ہم نے 600 میں ڈیوائٹ کر دیا تو ایک حصہ 1 بائی 6 کہلائے گا چار حصوں میں ڈیوائٹ کرنے کے بعد ایک حصہ 1 بائی 4 کہلائے گا اسی سٹرپ کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائٹ کریں تو ایک حصہ جو ہے وہ 1 بائی 3 کہلائے گا دو حصے 2 بائی 3 کہلائیں گے اور اسی طرح اگر ایک اسی سٹپ کو اگر ہم دو برابر پارٹس میں ڈیوائٹ کریں تو ایک کو ہم 1 by 2 کہیں گے آدھا اور پرسنٹیج میں اس کو ہم 50% کہتے ہیں اسی طرح 1 by 3 کو ہم 33.33% کہتے ہیں 1 by 4 کو 25% کہتے ہیں and so on لیکن پرسنٹیج کا کونسیپٹ بھی ہم استعمال نہیں کریں گے یہاں سے آپ کو کلیریٹی ہو گئی ہوگی کہ فریکشنز کیسے بنتی ہیں اب آپ نے اس ڈائیگرام کو دیکھے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ let's say یہ 3 by 24 ہے یہ 3 یہ برابر ہو جاتے ہیں 1 by 8 کے اسی طرح 4 by 24 وہ 1 by 6 کے برابر ہو جاتے ہیں یہ 4 by 24 ہے 1 by 6 ہے یہ دیکھیں برابر ہو رہے ہیں اگر ہم 12 by 24 پہ جائیں تو یہ آپ کے 1 by 2 کے برابر ہو جاتے ہیں یہ 12 by 24 ہے یہ 1 by 2 یہ برابر ہو جاتے ہیں اسی طرح 3 by 6 جو ہے وہ بھی 12 by 24 کے برابر ہے یہاں سے آپ کو ایکویویلنس کا کونسیپٹ سمجھ آ رہا ہوگا اب ہم unequal فریکشنز کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں let's say father کا شیر جنرلی ہوتا ہے 1 by 6 اور mother کا 1 by 6 ہے اور let's say یہ ایک شیر ہے جو wife کا ہے let's say 1 by 8 ان تینوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اب میں نے ان تینوں کو یہاں سے اٹھا کے 1 by 6 کو یہاں سے اٹھا کے ادھر ادھر رکھ دیا اور 1 by 8 کو یہاں رکھ دیا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ تینوں ایڈ کر کے ہوتے ہیں 11 by 24 کے برابر یہ تو اس کا مطلب ہے ہم نے جب ان تینوں کو شیر دیا تو آپ نے 11 out of 24 حصے دے دی ہیں اور آپ کے پاس 13 out of 24 جو ہیں وہ بقایا بچ گئے ہیں اب fractions کا ایک بہت important concept ہے اگر آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے تو آپ denominators جو ہیں ان کو common کر دیں تو fraction easily ایڈ ہو سکتی ہیں اب ایک example دیکھتے ہیں دو fractions ہیں 1 by 6 plus 1 by 3 انہیں ایڈ کرنا ہے ان کو direct ایڈ نہیں کر سکتے لیکن جب ہم ان کے denominator same کریں گے ادھر دیکھیں 1 by 3 کو ہم نے convert کر دیا 2 by 6 میں denominator same ہو گئے یہ 6 ہو گیا denominator numerator کو آپ add کر سکتے ہیں تو 1 plus 2 3 ہو گیا تو اب ہم equation کو لکھ سکتے ہیں 3 by 6 اب آ جائیں ایک practical problem کو solve کرتے ہیں ابھی جو آپ نے knowledge gain کی ہے اس سے اب let's say ایک deceased left behind find a wife and a daughter what is the residue left after giving their share wife بچی ہے daughter ہے wife کا share ہے 1 by 8 daughter کا share ہوتا ہے 1 by 2 ایک daughter ہے اب ان دونوں کو add نہیں کر سکتے تو ہم نے 1 by 2 کو آپ نے 4 by 8 میں convert کر دیا ان دونوں کو اب آپ easily add کر سکتے ہیں یہ ہو گیا 5 by 8 balance کتنا بچی ہے residue 8 by 8 کیونکہ 8 by 8 8 piece تھے 8 by 8 کو 1 بھی کہہ سکتے ہیں تو 8 divided by 8 minus 5 by 8 is equal to 3 by 8 3 by 8 آپ کا balance بچ گئے اب ایک اور example solve کرتے ہیں ایک deceased left behind wife father mother and son ایک بیٹا ہے اب ان کے share دیکھتے ہیں wife کا share 1 by 8 اس کو 3 by 24 کہہ سکتے ہیں father mother کا share 1 by 6 ہوتا ہے جب بیٹا ہو یا بچے ہوں تو یہ اس کو ہم 4 by 24 لکھ سکتے ہیں ان تینوں کو ہم easily add کر سکتے ہیں یہ ہو گیا 11 by 24 اب 14 میں سے 11 piece آپ نے دے دیئے کتنے بچ گئے 13 piece بچ گئے تو 13 shares residue ہو گئے sun اس کو پورا residue مل جائے امید آپ آپ کو یہ concept سمجھ آگیا ہوگا یہ بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھایا ہے بہت important ہے easy بھی ہے اور اگر آپ اس کو practice کر لیں گے سمجھ جائیں گے تو پھر آگے جو examples ہیں اور lectures آرہے ہیں وہ آپ بہت easily solve کر سکیں گے ویڈیو پسند آگئی تو کینڈلی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ